زبور 79 اے خدا قومیں تیری مراز میں گھسائی ہیں انہوں نے تیری مقدس حیکل کو ناپاک کیا ہے انہوں نے یارشلم کو کھنڈر بنا دیا انہوں نے تیرے بندوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندوں کی اور تیرے مقدسوں کی گوشت کو زمین کے درندوں کی خوراک بنا دیا ہے انہوں نے ان کا خون یارشلم کے گرد پانی کی طرح بہایا اور کوئی ان کو دفن کرنے والا نہ تھا ہم اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مزاق کا باعث اے خدا کب تک کیا تو ہمیشہ کیلئے ناراض رہے گا کیا تیری غیرت آگ کی طرح بھڑکتی رہے گی اپنا کہر ان قوموں پر جو تجھے نہیں پہچانتی اور ان مملکتوں پر جو تیرا نام نہیں لیتی انڈیل دے کیونکہ انہوں نے یاکوب کو کھا لیا اور اس کے مسکن کو اجار دیا ہمارے باپ دادا کے گناہوں کو ہمارے خلاف یاد نہ کر تیری رحمت جلد ہم تک پہنچے کیونکہ ہم بہت پست ہو گئے ہیں ہمارے نجات دینے والے خدا اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے تیرے بندوں کے بہائے ہوئے خون کا بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے قوموں پر واضح ہو جائے قیدی کی آہ تیرے حضور تک پہنچے اپنی بڑی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے اے خداوند ہمارے پڑوسیوں کی تانہ زنی جو وہ تجھ پر کرتے رہتے ہیں الٹی سات گناہ انہی کے دامن میں ڈال دے تب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراغہ کی بھیڑے ہیں ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں گے ہم پشت در پشت تیری ستائش کریں گے آمین